اچھا دیکھئے یہ یقین رکھئے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ سچ کہہ رہا ہوں جتنے بھی ہیلڈی لوگ ہوتے ہیں ان کے شریر میں اس کی کالسٹال کی یعنی چربی کی گانٹیں لازمی طور پر ہوتی ہیں کسی کے کم کسی کے زیادہ اور یہ ہمارا شریر جب ہم زیادہ چربی کا سیون کرتے ہیں تو ہمارے جسم میں ڈپوزٹ کر دیتا ہے تو سب سے پہلے تو ہم یہ کریں گے کہ چربی کا سیون اینیمل فیٹ خاص طور پر یعنی اینیمل فیٹ دودھ میں ہوتا ہے ہم دودھ تو پیتے ہیں لیکن سوچتے ہیں ہم اینیمل فیٹ نہیں کھاتے ہم چربی کھاتے ہیں اور گوشت کو اس سے پریز کرتے ہیں اور دودھ سے پریز نہیں کرتے یہ دونوں اینیمل فیٹ ہیں مکھن ہے اس میں بھی اینیمل فیٹ ہوتا ہے گھی میں بھی اینیمل فیٹ ہوتا ہے تو یہ اینیمل فیٹ سے پریز کریں اور ویجی ٹیبل آئر وہ بھی سرسوں کا تیل یا ناریل کا تیل ایسے تیل بہت فائدہ مند ہیں سورج مکھی کا تیل اس کا استعمال کریں وہ بھی اصلی مل جائے تو آج کل اصلی ملنا بڑا مشکل ہے اچھا اگر کوئی تکلیف نہیں ہے تو اس کا علاج کرانا بیکار ہے کیونکہ اتنا وقت لگتا ہے ان کو پگھرنے میں کافی وقت لگتا ہے پیدل چلیے اور اپنے کھانے میں ہمارے گھروں کی محلائیں برا نہ مانیں تو میں بتاؤں کہ اتی سی ادرک اتی سا لہسن استعمال کرتے ہیں اور اتی سا ہی ہم وہ ڈالتے زیرہ یہ تینوں چیزیں چربی کو کٹنے والی ہیں تو اتنا لہسن اگر لہسن یوز ہوتا ہے آپ کے ہاں اتنا اتنی ادرک اور زیرہ بھی تھوڑا زیادہ اسے استعمال کیا کریں کھانے میں تو اور جو ہونے والی گانٹے ہیں وہ نہیں ہوں گی اور پیدل چلیں خوب گرم پانی خوب پیئیں تو آپ کو کچھ فائدہ ہو سکتا ہے موسیقی موسیقی